آج کا ہمارا بلوک کچھ سپیشل ہونے والا ہے اور اس کا کارن ہے کہ یہاں پر میں بہت سمیہ سے آنا چاہتا تھا لیکن کئی کارنوں ونجھ سے یہاں پر آنا پایا یہ میرے گھر سے کچھ نبی کلومیٹر دور یعنی میری ہوم ڈسٹک شریگنگا نگر میں ہی ہے اور میں بات کر رہا ہوں جگدنبا اندھویدالیہ کی اسے اندھویدالیہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ شریگنگا نگر میں کافی فیمس ہے اور اس کا کارن ہے صرف اور صرف یہاں پر ہونے والے کچھ کارے جیسے کہ یہ جگدنبا جیریٹیول آئی ہسپیٹل اور یہاں کا اندھویدالیہ لیکن یہاں پر ایک چیز اور فیمس ہے وہ ہے یہاں پر بنا یہ شیو جی کا مندر اس مندر کے اندر بہت کچھ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اور خاص ہے اس مندر میں بنی یہ نیچے کی طرف ایک گفہ اور ابھی ہم اسی شیو مندر میں کھڑے ہیں اور باہر سے کچھ اس طرح سے یہ مندر دکھائی دیتا ہے اور آپ لوگوں کو اس مندر کو پوری طریقے سے مطلب اچھی طریقے سے ویزٹ کروانا تھا تو اس لیے میں نے اس مندر پریسر کے ایک کرمچاری سے بات کی اور اس جگہ جہاں پر لوگ لگا پڑا تھا اسے کھلوایا تاکہ آپ سب لوگ اسے پوری اچھی طریقے سے دیکھ سکیں اس کے بعد میں ہم نے یہاں کے کچھ شورٹس لیے جو کافی مطلب کہہ سکتے ہیں ٹھک ٹھک تھے کیونکہ میں کوئی اچھا ایک پروفیشنل کیمرہ میں نہیں ہوں بٹھ میں نے اپنا پورا ٹرائے کیا کہ آپ لوگوں کو یہ سب چیزیں پسند آئیں اور میں نہیں چاہتا کہ آپ اس مندر کے اندر کوئی بھی اسی چیز کو مس کریں تو میں نے اس جگہ کے پرتے کونے کونے کا ویڈیو شوٹ کیا تاکہ آپ سب لوگ اسے دیکھ سکیں اور یہ سیڑھیاں جاتی ہے سیدھے مندر کی اندر تو مندر کے اندر جانے سے پہلے اس گھنٹے کو بجانا نہ بھولیں لیکن مندر میں انٹر ہونے سے پہلے ایک نجر باہر کی اور ضرور دیکھیں کیونکہ یہ نجرہ کچھ الگ ہی ہے میں آپ لوگوں سے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگ گنگانگر کو وزیٹ کرتے ہیں تو اس اندر ویڈیالے کو ضرور وزیٹ کریں کیونکہ یہ باہر سے اس کے بارے میں کہنا بہت مشکل ہے کہ یہ کیسا ہوا لیکن اندر آنے کے بعد آپ ایک ہی بات کہو گے کہ یہ بہت ہی سندر ہے اس کے اندر جو بنا مندر ہے وہ بھی بہت سندر ہے اور اس کے نیچے جو گفہ ہے جو میں آپ کو اس مندر کو دکھانے کے بعد میں یعنی کی جیسے ہی ہم اس ویڈیو کے اندر اس مندر کو کمپلیٹ کریں گے اس کے بعد اس مندر کے نیچے جو بنی ہوئی گفہ ہے اس کے بارے میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہاں کیا کیا کچھ خاص ہے اس مندر میں انٹر کرتے ہی ہیں ہم نے جو چیزیں دیکھی وہ ہمیں آسچرہ جنک لگی کیونکہ یہاں پر جو پینٹنگ بنی ہوئی ہے وہ دیکھنے میں ایسے لگتی ہے جیسے کوئی 3D بنی ہو لیکن جب انہیں نزدیک سے دیکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ پینٹنگ بھی مرتی نوما ہے اس کے بعد ہم نے مندر کے مین ککش میں انٹر کیا اور مندر کو پورے اچھی طریقے سے ایکسپلور کیا اور اس مندر کی خاص بات مجھے لگی اس مندر کی چھت بہتی سندر طریقے سے بنائے گی ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ آپ کسی چاندی کے محل کے اندر آگئے ہو یہ بہتی سندر تھی اور دیکھنے میں جتی شاندار لگ رہی تھی وہ سچ میں بہت بہت سندر تھی اب میں بات کروں شریف گنگا نگر کے بارے میں تو یہاں گھومنے لائق بہت کم جگہ ہیں اور اس کا قارن ہے یہاں پر پونڈ روپ سے یہ ایک کرشی پردان جیلا ہے اور اسی قارن یہاں پر سب سے زیادہ راجستان میں فصلے بوئی جاتی ہے اور اسی لیے اسے راجستان کا دھان کا کرٹورہ ان کا بھنڈار اور اسے کئی ناموں سے جانا جاتا ہے اس کے بعد ہم نے بھولے ناوات جی کے اور پاروتی جی کے دونوں کے درشن کیے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے مندر کے اندر کے کچھ ادھر ادھر کے شوٹس لیے جس میں ہمارے ناگ دیوتا کو ہم بھول جائیں ایسا تو بلکل نہیں ہو سکتا تو ان کا بھی ہم نے بڑے ہی اچھی طریقے سے ایک سینیمیٹک شوٹ لیا جو کافی اچھا لگا مجھے شاہد آپ کو بھی اچھا لگے اس کے بعد ہم لوگوں نے مندر کو اچھے سے ایکسپلور کرنے کے بعد ہم نے مندر کے باہر کی اور اپنے قدم بڑھائی اور باہر کی اور کچھ نجارہ جو ایسا دکھا جسے آپ شاید محسوس نہ کر پاؤ لیکن جب آپ اسے ویزٹ کرو گے تو آپ کو پتا لگے گا کہ یہ تصویریں سچ میں بہت لا جواب ہیں انہیں دیکھنے کے بعد آپ کہو گے کہ یہ تصویریں نہیں یہ سچ میں مورتیاں ہیں کیونکہ ان کی بناوٹی کچھ ایسی ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے گفہ کے اندر انٹر کیا اور انٹر کرتے ہی ہمیں سب سے پہلے درشن ہوئے گانیش جی کی اور اس کے بعد آپ جسے دیکھ رہے ہیں اب وہ میں ہی ہوں جو ایک بھوت کی جیسا لگ رہا ہے لیکن یہ ایک ماسک ہے تو میں کچھ مستی وغیرہ کرنے لگیا لیکن اس کے بعد ہم لوگوں نے گفہ کے اندر جیسے جیسے ہم اپنے قدم بڑھا رہے تھے تو ہمیں دیکھنے کو مل رہا تھا کہ یہاں پر جو مورتیاں بنائی گئی ہیں وہ سچ میں لا جواب ہیں وہ دیکھنے میں بہت سندھر ہیں اور اس گفہ میں میں نے ایک خاص بات دیکھی وہ یہ بات ہے کہ اس گفہ میں جتی بھی مورتیاں بنائی گئی ہیں وہ آپ کو ویڈیو میں شاید کچھ زیادہ پسند نہ آئے لیکن اگر آپ انہیں ریال میں دیکھو گے تو آپ کو یہ بہت سندھر لگی گئی کیونکہ انہیں بنایا ہی کچھ ایسا گیا ہے جیسے کہ آپ ابھی اس کنگ کونگ کو ہی دیکھ لیجی یہ ایک گوریلا بنایا گیا ہے جس نے ہاتھ میں سام پکڑا ہوئے اور اس گفہ کے اندر ایک مطلب کی جو ویڈیو بنائی گئی ہے اس میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے بہت زیادہ نوئس ہے اس کا قارن ہے کہ اس گفہ کے اندر لائٹ ہے وہ بہت ہی کم دی گئی ہے تاکہ آپ کو ایسا فیل ہو کہ آپ ایک گفہ کے اندر گھوم رہے ہو اسی قارن ہماری ویڈیو کے اندر بھی تھوڑا تھوڑا مطلب جیسے وہ دانے دانے آتے رہتے ہیں وہ آ رہے ہیں اب یہ جو آپ درشہ دیکھ رہے ہیں وہ امرنات کی گفہ کا ہے اس کے بعد ہم لوگ یہاں سے آگے نکلے اور ہم نے دیکھا کہ یہاں پر کرونا ٹائم ہونے کے باوجود بھی یہاں پر لوگ حد سے زیادہ تھے مطلب کہ یہاں پر بھیڑ ہمیشہ رہتی ہے پھر ہم لوگوں نے جو ویشنو ماتا کی گفہ ہے اس کا سیم کچھ یہاں بھی بنایا گیا ہے یہ باہر کا کچھ نجارہ کچھ ایسا ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے اس گفہ کے اندر انٹر کیا میں پہلے اس گفہ کا جو جتاوی سین ہے اسے کٹ کٹ کر کے چھوٹے سر ویڈیو میں کنورٹ کرنے والا تھا لیکن مجھے لگا کہ اگر میں اس مطلب یہ جو مومنٹ تھا اس اچھ میں بہت ہی اچھا تھا تو مجھے لگا کہ یہ ایک منٹ کا ویڈیو میں پورا چلنے دوں تاکہ آپ بھی اسے اچھے طریقے سے دیکھ سکیں ویسے اس گفہ کے اندر بہت زیادہ اندھیرہ تھا تو اس کارن یہاں پر سب کچھ کلیرلی آپ نہیں دیکھ پائیں گے لیکن ہاں اس کے اندر آوگے تو آپ کو بھی چھوٹا سا یہ چاہیے ایک منٹ کا ہی کیوں نہ ہو لیکن یہ ایڈوینچر بہت ہی اچھا ہے تو اگر آپ لوگ یہاں پر آنے کا سوچ رہے ہیں تو جرور اس اندھویدالیا کو ویزٹ کرنا اور اس گفہ کو بھی جرور آنا مطلب کہ یہاں پر آ رہا ہو تو اسے جرور ویزٹ کرنا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سچ میں اتنی اچھی ہوگی تب ہی تو اتنے پچھلے کئی سالوں میں یہاں میں گنگانگر آتا رہا آتا رہا آتا رہا لیکن کبھی بھی اس جگہ کو ویزٹ نہیں کر پایا کیونکہ مجھے اس کے بارے میں اتنی کچھ نہیں پتا تھا مجھے ایسے لگتا تھا کہ یہ کچھ مطلب کہ چھوٹے مطلب بچوں کے لئے ٹھیک تھا لیکن جب میں یہاں پر آیا تو میں نے دیکھا کہ یہاں پر بہت سے لوگ اسے ویزٹ کر رہے ہیں اور جب میں نے اندر سے اسے دیکھا تو سچ میں مجھے ایسا لگا کہ یہاں پر لوگوں نے محنت کیا ہے اسے بنانے میں جو کی قابل تاریف ہے کیونکہ اسے بنایا ہے کچھ ایسا گیا ہے اس میں مطلب کہ آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہت ہی اچھے طریقے سے دکھایا گیا ہے خاص کر کہ یہاں پر جو بنائے گئی مورتیاں ہیں اس گفہ میں بنائے گئی سبھی مورتیوں کو بڑی ہی بارکی سے بنایا گیا ہے اور بڑے ہی سندر طریقے سے انہیں پرستوط بھی کیا ہے انہیں دیکھنے کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کو کئی جگہیں تو ایسا لگتا ہے کہ سچ میں یہاں یہ سچ میں تو نہیں بیٹھیں جیسے کہ میں نے ایک اسی گفہ کے اندر ایک مورتی دیکھی جو میں آگے آپ کو دکھاؤں گا کہ اسے دیکھنے کے بعد آپ کہو گے کہ یہ سچ میں کہیے کوئی آدمی تو نہیں بیٹھا یہاں پر اور یہ درشہ ہے ویشنو دیوی گفہ کے اندر اور یہاں پر یہاں پر ایک چیز مجھے جو خاص دیکھنے کو ملی تھی مجھے یہ سب سے زیادہ یہ مورتیاں ہی تھی جو مجھے مطلب کی بار بار دیکھنے کو مطلب من کر رہا تھا کہ یہ کیسے بنائی ہوگی انہوں نے مطلب کی اب یہ جس مورتی کی میں بات کر رہا تھا یہ وہ والی مورتی ہے اسے دیکھنے کے بعد ہر کوئی کہے گا کہ یہ سچ میں ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے اس گفہ سے باہر کی اور نکلے اور نکلنے کے بعد میں نے کچھ باہر کی فوٹیج لیے جو کی اس گفہ کو کے اوپر مطلب کی جو پہاڑی کی طرح ہی بنایا گیا لیکن اس کے چاروں طرف چھوٹی چھوٹی مورتیاں اور مطلب کی اینیملز بنایا ہوئے تھے جو کافی سندر لگ رہے تھے اور یہ پوری پہاڑی کے اوپر ایسے ہی ڈیکور کیا تھا کافی سندر تھا یہ لوکیشن جو بنایا گیا تھا ایک اچھا فوٹوگرافی سیٹ اپ جیسے کوئی بنایا گیا ہو اس کے بعد میں نے اپنا کیمرہ کسی بھائی کو دیا اور میں نے اس سے کہا کہ بھائی میرا ویڈیو بنا دی تو اس نے میرا ویڈیو پورا کا پورا بلر بنا دی اور پھر ہم لوگ نکل پڑے آگے کی اور اور ہم نے اس پہاڑی کے اوپر جو جتے بھی ویو پوائنٹ بنے ہیں ان سبھی کو اپنے کیمرے کے اندر کہتے ہیں یہاں پر اس گفا کے اندر جو مورتیاں بنائے گئی ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک کہانی ایک سٹوری ہے اور یہ کہانیاں ہی ہوتی ہیں جو ہمارے پاسٹ کو ہمارے فیوچر میں دکھاتی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ آخر میں ہم لوگ کیا تھے اور یہاں آ کر آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ بہت سے ایسی کہانیوں کو ایک بار پھر سے یاد کریں گے جو آپ نے اپنے بچپن میں اپنے دادی دادا سے یا پھر بہت سے ہمارے دھارمک گنتوں میں پڑی ہوگی جیسے کی یہ کرشن لیلا کے سمیہ کا سینہ اور اس کے بعد ہم لوگ یہاں سے آگے نکلے اور وہاں پر کچھ شیشے کے اندر بہت زیادہ مطلب کی جو سٹکچر بنایا گیا تھا بہت ہی پیارا اور سندر تھا اور اسے دیکھنے کے بعد تو میں کہوں گا کہ یار ان لوگوں کی محنت کو سیلیوٹ ہے سچ میں مطلب کی ان لوگوں نے کتی محنت کی ہوگی تب جا کر یہ بنایا اور یہ سب دیکھنے کے بعد میں صرف ایک ہی بات کہوں گا کہ یہاں پر جن کاریگروں نے کام کیا ان کا کام قابلی طریف تھا تو آپ سب لوگوں کو ان لوگوں کی محنت کیسی لگی اور ہمارا ویڈیو کیسا لگا یہ کمنٹ کر کے جرور بتانا اور اس ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا کیونکہ آپ کا سیلیوگی ہمیں اور موٹیویٹ کرتا ہے